السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے کی نہیں تو دیکھئے یہ سوال بھی قربانی کے دنوں میں یعنی عید الازحہ کے دنوں میں بہت کسرت سے پوچھا جاتا ہے اور اس بارے میں علماء میں دو طریقی راہ ہیں دونوں اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں اس لئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں آپ سوال ضرور کریں اور جواب بھی سنیں لیکن انتشار برپا نہ کریں جس عالم کی دلیل سے یا ان کے دلائل سے آپ کو اتنان ہوتا ہے آپ ان کو فالو کریں اس کے مطابق عمل کریں لیکن جو دوسرا فریق ہے دوسرے لوگ ہیں ان پہ تانو تشنی نہ کریں ایسے ہی دوسرے لوگ اگر ان کو کسی اور عالم کی بات پہ ان کے دلائل پہ اتنان ہیں تو اس کو قبول کریں اس پہ عمل کریں لیکن اپنے مخالق پہ تانو تشنی نہ کریں کیونکہ بہرحال یہ اشتیادی مسئلہ ہے میرے پاس یہ سوال آیا ہے تو ہم اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں کہ مئید کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے جیسا کہ شیخ خلبانی رحم اللہ نے اروان میں اور بہت سارے اہل علم نے کہا ہے تو جن اہل علم نے یہ کہا ہے کہ مئید کی طرف سے قربانی نہیں ہونی چاہیے ان کی باطنے وزن زیادہ ہے اس لئے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی ہونی چاہیے ان کے دلائل دو طرح کے ہیں ایک تو وہ دلائل ہیں جو سندن ضعیف ہیں جیسے علی رحم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نصر میں ہم کو کہا تھا کہ ان کی طرف سے قربانی کرتے رہنا ضعیف روایت ہے ایک تو ضعیف روایت ہے اور دوسرا کوئی صحیح روایت ہے لیکن وہ سریح نہیں ہے یعنی اس میں مسئلے کی دلیل نہیں ہے جیسے صحیح مسئلے مقرآن کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کیا اور کہا یہ میری امت کی طرف شاہت کہتے ہیں امت میں مردی بھی آگئے تو امت میں مردے آگئے اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ہم الگ سے بھی مردے کی طرف سے قربانی کریں گے یہ غلط ہے کیونکہ اس دلیل سے یہ نتیجہ کسی اور نے نہیں نکالا صحابے کرام نے صلف نے یہ نتیجہ نہیں نکالا اور ہم نصوص کے بارے میں یہ اصول لے کے چلتے ہیں کہ اتباو دلیل بے فہمی صلف صلف کا جو فہم ہے صحابے کرام کا جو فہم ہے اس کو لے کر ہم چلتے ہیں دلائل کے ساتھ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس کا آج جو یہ فہم پیچ کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ مردے کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں تو یہ مسئلہ آج ہم نکال رہے ہیں ہمارے اصلاف نے صحابے کرام میں تابع نے یہ مسئلہ نہیں نکالا اس حدیث سے تو جب انہوں نے یہ مسئلہ نہیں نکالا ہے تو ہم بھی وہ مسئلہ نہیں نکال سکتے ہیں شیخ علبانی رحم اللہ نے ایک بہترین اصول پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی ایسی دلیل جو اپنے اندر عمومی معنی رکھتی ہو کسی بھی نس کے اندر کوئی جو معنی ہے جس میں اس عط ہو تو اس عموم اس اطلاق اس عط کو ہم صلف صحابے کرام کے فہم کے دائرے میں رکھیں گے ایسا نہیں کہ یہ عام ہے تو اب ہم جتنا چاہیں اس کو پھیلاتے جائیں مطلق ہے یا مفہوم میں اس حد ہے تو جتنا چاہیں اس کو عام کرتے جائیں ایسا نہیں بلکہ ہم دیکھیں گے کہ صحابے کرام نے اس عموم کو کس حد تک عام سمجھا ہے اس کو کتنا جو ہے وسیع سمجھا ہے اس مفہوم کو شیخ علبانی رحم اللہ نے ایک مثال دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بہت ساری احادیث میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے فرد نماز ہو یا نفل نماز ہو دونوں کو با جماعت پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے اور یہ بھی احادیث میں ملتا ہے کہ جو جماعت سے پڑھتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اب بظاہر یہ حدیثیں عام ہیں اور ان عموم میں یہ معنی دیکھتا ہے کہ کوئی بھی نماز ہو ہم اس کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں تو شیخ علبانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس عموم کو ہم اتنا زیادہ وسیع نہیں کریں گے کہ فرد نمازوں سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں جن کو ہم سنتیں معقدہ کہتے ہیں سننے رواتی اس کو بھی جماعت سے پڑھنا چرو کر دیں ایسا نہیں جیسے زہر سے پہلے دو رکعت یا چار رکعت سنت ہے زہر کے بعد دو رکعت سنت ہے اب کوئی کہے کہ حدیث میں آتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے سے ساتھ زیادہ ملتا ہے تو کیا کرنے لگے وہ زہر کے بعد کی جو سنت ہے پہلے کی سنتیں تو اس کو جماعت سے پڑھنا چرو کر دیں دو تین لوگوں کو اٹھا کرے گا کہ آؤ ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے شیخ حلمان نے فرماتی ہے یہ غلط ہے کیونکہ صحابہ اکرام بھی ایسا کر سکتے تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے جو سننے رواتی ہیں ان کو جماعت سے نہیں پڑھا جب انہوں نے ان سنتوں کو جماعت سے نہیں پڑھا تو ہم اس عموم کو اتنا وسیع نہیں کر سکتے ہیں ایسے یہ جو روایتیں ہیں جس میں یہ مفہوم ہم نکال رہے ہیں کہ نہیں اس میں مردے کی طرح سے قربانی بھی ثابت ہو رہی ہے وہ بھی الگ سے تو یہ مفہوم صحابہ اور صلف نے نہیں سمجھا اس لئے ہم کو بھی یہ مفہوم نہیں نکالنا چاہیے خلاص ایک لام یہ کہ صحیح بات اور زندار بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ معید کے طرح سے قربانی نہیں ہونی چاہیے اور یہاں ایک بات اور دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر ہم معید کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو بہت سارے راستیں ہیں یعنی اگر ہم کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے فائدہ پہنچے معید کو تو بہت سارے کام ہیں دیکھیں ثواب پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اگر وہ عمل قابل قبول ہوگا تو اس کا ثواب پہنچ سکتا ہے بشرتی کی وہ چیز ثابت ہو تو بہت سارے چیزیں ثابت ہیں معید کو ثواب پہنچانے کی سسرے میں اگر وہ صحیح دہن سے ہوا قابل قبول ہوا تو معید کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ایسی وہ چیزیں جس میں کوئی نزا نہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کوئی مسافر کھانا بنوا دے کوئی مزد بنوا دے کوئی مدرسہ بنوا دے کوئی بھی ایسا صد کے جارے والا کام کر دے تو امید ہے کہ اس سے اس کے باپ کو فائدہ پہنچے گا تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا تو جو طریقہ متفق علیہ ہے مردوں کو فائدہ پہنچانے کا اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں یہ جو مختلف ہی ہے ہم کیوں اس پر زد کرتے ہیں جبکہ یہ مختلف ہی ہے اس میں شک کی بات آگئی ہے سب کو اتمران نہیں ہے تو ہمارا اصل مقصد کیا ہونا چاہتے ہیں مردوں کو ثواب ملے مردوں کو فائدہ پہنچے نہ یہ کی وہ راستہ راستہ لے کے ہم جھگڑا کرنے بڑھ جائیں کہ یہ راستہ یہ یہ راستہ اصل ٹارگٹ کیا ہمارا اصل گول کیا ہے کہ ہمارا جو رشدار فوت ہو گیا ہے اس کو فائدہ پہنچے تو اس کو فائدہ پہنچانے کے دو راستے ایک راستہ جس میں اختلاف ہے ایک راستہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو عقل مندی کیا ہے کہ ہم اسے فائدہ پہنچانے کے لئے وہ راستہ چنے جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے نہ یہ کہ وہ راستہ چنے جس کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبادت جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اس لیے وہ راستہ چنے جو سلامتی کا راستہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے تو یہ معاملہ ہے مرید کرسے قربانی کے مسئلے میں مرید کرسے قربانی کے مسئلے میں